سبسکرائب کریں میرے چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میں سبی کو میرا رام رام یہ ہماری سکیل نمبر پانچ ہے اور آج ہم نے اس کو سولپ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں فٹا جو ہم نے لیا تھا جب ہم نے کاغج بانٹ کی تھی اس پہ فٹا ہے ایک پوائنٹ بانچ سینٹی میٹر یہ آپ دیکھ سکتا ہے اور یہ آپ کا ایک چھوٹا میج ہے اور اوپر کا اس میں میج پہ جو فٹی ہوتی جس پہ ہم کوئی چیز رکھتے وہ اس پہ نہیں ہے خالیس میں پائے اور جو پائے ہمارے چار پائے اس میں لگے ہوئے اور چارس میں فٹی آئے جس سے پائے جڑے ہوئے تو اتنا ہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں پائے ہمیں دکھ رہے ہیں اور یہ پانچ بھی پانچ کے ہے ہم نے یہاں پہ پانچ سینٹی میٹر اور یہاں پہ بھی ہم نے پانچ سینٹی میٹر لینا ہے بہت ایجی سکیل ہے بہت ہی جیادہ ایجی ہے تین نمبر سکیل بھی بہت ایجی تھی ایک پانچ نمبر بھی ایجی دوستو نائنٹ کلاس میں ساری آسانس کے لے ہیں تو آپ بچے ابھی نئے ہیں اس لئے آپ کو تھوڑی مشکل لگ سکتے پر نہیں ہے مشکل نہیں اس لئے ہم نے پانچ پانچ چاروں سینٹ لے لیا ہے اور ہم نے اس کو ملا دینا ہے یہاں سے اس کو ڈارک ملائیں گے میں وہی لائنیں پہلے لگاتا ہوں جو ڈارک لگتی ہے تاکہ آپ کو مٹانا بہت کم پڑے آپ کو کم ربڑی ہی ایجی کرنا پڑے یہ دیکھ سکتے آپ یہ آپ کے فٹی آگئی ہے پانچ پانچ کے اب اس میں ان کو جوڑنے کے لئے یہ فٹی ہے دس سینٹی میٹر کی ہم یہاں سے دس سینٹی میٹر لے لیں گے یہ دوس料 ہوں یہ دس سینٹی میٹر ہے یہ پائے کے اندر جو ہے وہ ڈارک آئے گی اور اسی طرح کی فٹی اپوجیٹ سائیڈ میں بھی اس میں جوڑی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں پہ دو سینٹی میٹر تک ہم نے ڈوٹڈ لگا دینا ہے بعد میں ہم اس کو ناپ لیتا ہے بھی دو سینٹی میٹر ہمارا کتنا آئے گا سر پڑٹڈ میں لگا رہا ہوں ساتھ ساتھی اور یہاں سے میں اس کو ناپ لیتا ہوں دو سینٹی میٹر یہاں سے ادھر کو ہے یہ آپ ایسے بھی لے سکتے اس کو یہ آپ کا دو سینٹی میٹر ہے یہاں بھی میں اس میں دو سینٹی میٹر لے لیتا ہوں کیونکہ یہ نیچے پلان میں بھی جانا ہے اس کے پروزیکشن تو اس کو ہم پروپر اچھے سے کریں گے کام تو آپ نے سارا ہی اچھے سے کرنا ہے یہ دوٹڈ ہے تو آپ نے یہ نہیں کی ڈوٹڈ کے چکر میں آپ رہے ہیں نیچے تک میں اس کو ناپ لے رہا ہوں اور فٹی سے صرف آپ کی اوپر ہی آنی ہے دو سینٹی میٹر کی اور وہ بھی ڈوٹڈ آنی ہے تو یہاں سے اب دیکھ سکتے اس طرح سے اپنی یہاں پہ اس طرح سے دو سینٹی میٹر آپ نے ڈوٹڈ لینا ہے یہ ہے اس طرح سے اور یہ آپ کی ایلیویشن بھی بن کے تیار ہو گئی ہے ایسے ہی آپ یہ سائیڈ ہے سائیڈ میں بھی آپ نے پانچ پانچ سینٹی میٹر لینا ہے پائے آپ سے پانچ سینٹی میٹر گئے آپ یہ دی ساری ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو جتنی بھی نائند کلاس کی آپ کی سکیل ڈرائنگ ہے یہاں بھی ہم پاس لے رہے ہیں اس میں بنانے میں زیادہ زیادہ دس سے بارہ منٹ لگتا ہے سولو کرنے میں اور اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اس کی کاغج بات کرنے میں اس طرح سے ہم نے لے لیے اب ہم اس کے نشان کو ملا لیتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے تو آپ اگر بارہ بارہ منٹ بھی لگا لو دونوں میں بارہ منٹ کی آپ کی سکیل سولو ہو جاتی ہے اور بارہ منٹ میں آپ کی کاغج بات ہو جاتی ہے چوبیس منٹ سارے لگتے ہیں اور چوبیس منٹ کے ہی آپ کی یہ سکیل ہوتی چوبیس نمبر اس کے ملتے ہیں تو چوبیس منٹ میں چوبیس نمبر آپ لے سکتے ہیں تو کتنا ایزی ہے اور چوبیس نمبر کی آپ کی جمیٹ اس کے لیے آپ کے پاس دھائی گھنٹہ ہوتا ہے یعنی آپ آدھے گھنٹہ بھی اس میں لگا رہے ہیں یہ آپ کا دس آپ یہاں لے بھی شکتے ہیں نہ ہی بھی لینا ہو آپ نے تو جلور ہی نہیں کہ آپ یہاں پہ اس کا ناپ لے لو آپ اپڑے سے دریکٹ بھی اس کو یہاں سے ملا سکتے ہیں اس طرح سے اسی کے سیدھ میں یہ جو آپ کی رکھا ہے اسی کو آگے بڑھا لو آپ یہاں سے آپ فتے سے بڑھا لو آپ سے اسکیر سکر سے بڑھا لو اس طرح سے یہ دیکھو ٹھیک ہے اب ہم نے دو تو سنٹی میٹر اس میں بھی لینا ہے یہاں پہ کیونکہ اس میں بھی ڈاؤٹڈ لائنے آئے گی تو ہم یہاں سے دو سینٹی میٹر لے لیتا ہے تو یہ آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوئے اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنے ادھیاپک کا اچھے سے سن رہے ہیں دونوں کار یہ ہے یا تو آپ اپنے ادھیاپک کا ادھیاں سے سنو کہ آپ کے ادھیاپک آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں اور گھر میں آپ جو سنو ہے وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سکول میں آپ اپنے ادھیاپک سے دیکھ سکتے تو آپ کا لرن بھی ہو رہا ہے ساتھ کلاس برک سکول برک بھی ہو رہا ہے تو آپ اچھے سے اگر پڑھے ہیں تو آپ کے بہت اچھے مارکس اس میں آ سکتے ہیں ڈرائنگ میں اچھا یہاں سے میں پہلے ڈوٹڈ لے لگتا ہوں باہر کو آپ کے جیومیٹری میں ڈرائنگ میں آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں ابھی میں صرف جیومیٹری کروا رہا ہوں آگے میں آپ کو پینٹنگ کولاز اور سٹیل لائف سب کچھ میں اس چینل کے ماندھیم سے آپ کو کرواؤں گا ابھی میں صرف آپ کو جیومیٹری ہی کروا رہا ہوں جب جیومیٹری ختم ہو جائے گی کیونکہ جیومیٹری کا سکتے ہیں ہمارا سیمیت ہے اس میں سیمیت جیسے آپ کی پندرہ سکلے تو پندرہ ہی ہے سیمیت سکتے ہیں دسویں کے لیے آگے پندرہ ہے تو وہ بھی سیمیت ہے بتیس کے لیے تو سولہ سولہ آپ کے لیے سکلے لیے س م slop ستریس سکلے تو نہیں میں آپ کو کروا سکتا کون آپ کے جتنے ہیں اتنے ہی ہیں وہ بھی آپ کا سمیت س � سلف ہے اس لیے یہ سمیت سلف ہے اس لیے میں شدا شاہرہا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کیسی رجوس مرہ بھی لینے اپنچ سنٹی میٹر کا ہے اس کی میں شاہر رہتا ہوں ہے یہ پانچ سینٹی میٹر کا ہے اس کے میں پوزیشن یہاں پہ لے لیتا ہوں آپ کے لائن یہاں پہ ہے اس لیے میں پہلے جیمیٹری کروا رہا ہوں کیونکہ یہ سیمیٹ سلیور سے آپ کا دیا ہوا ہے جیسے آپ کے نائن کلاس میں لائن اینگل ٹرینگل لائن کو آڈی لیٹر یہ اس چار طرح کے آپ کے پرشنے لٹ ریکھاؤں کے کونوں کے اور تری بھوچکے اور چتر بھوچکے تو یہ سیمیٹ ہے چتر بھوچ جب ہمارے بن کے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ابھی میں پولیگون در نہیں کروا سکتا ہاں پینٹنگ کا جو ہے وہ تھوڑا بستری سلیبس ہو سکتا ہے وہ تھوڑا آپ کا بھڑ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی دکھت نہیں ہے تو اس لیے اس کو کاریکا میں بعد میں کرواؤں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پروزیکشن میں نے سائیڈ کے میں نے پلان میں اس میں پروزیکشن نیچے لے لیے اور یہ جو پروزیکشن ہے وہ میں میں یہاں پہ لینے اور دیکھو جیسے یہ میرا چھوڑا پروزیکشن ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں پروزیکشن یا آپ نہ پلو یا میں چھوٹے سے لے لگتا ہاں اتنا تو یہ بھی لے لے گا ہاں بلکل یہ دیکھیں آپ یہاں پہ میں اس کو لے رہا ہوں سیٹسکر کو اور یہاں سے میں اس کی سمانتر جو ہے وہ دو جاؤں دیکھ سکتے ہیں یہ دو سینٹی میٹر ہے میں دو سینٹی میٹر کا حال ہے نشان لگا رہا ہوں آپ کو دو سینٹی میٹر آپ نے زیادر نہیں ہے اب میں یہاں پہ اس کو اس سیٹسکر کو آپ نے ہاں سے نمبر ڈگری پہ رکھنا ہے اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو نمبر ڈگری پہ پانس سینٹی میٹر جہاں پہ آپ نے یہ پر سے پروزیکشن لے رکھا ہے یہ آپ کی لائنی بلکل صریح ہونے چاہیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیا یہاں آگیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ سیدھا پرکار ہو رکھئے یہاں پہ سیسکر اپنا رکھئے یہ دیکھئے اور یہ آپ کا دو سینٹی میٹر ہے یہ آپ نشان لگا لو یہ آپ کا پانس سینٹی میٹر ہے یہاں بھی آپ نشان لگا لو اب آپ رکھتا بھی لے سکتے ہیں اور کچھ بھی لے سکتے آپ اس طرح سے یہاں پہ پر ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اس میں پانچ پانس سینٹی میٹر کے جو ہے وہ پائے وہ پہلے ہمارے آئیں گے اس کے بیچ میں ہمارا جو ہے وہ دو سینٹی میٹر پھٹی آنی ہے تو ہم آئی ڈی اے سے یہاں پہ جیسے آپ کا یہاں تک آ رہا ہے یہ نیچے یہ آپ کی لگ بگ یہاں تک ہے یہاں پہ میں ڈارک لائن لگا رہا ہوں کیونکہ ڈارک کی اوپر پائے اوپر آنے اور یہاں پہ میں ڈارک لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے اس طرح سے بعد میں تھوڑی بہت لائن بڑھ جائی تو میں اس کو مٹا سکتا ہوں اس طرح سے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی ہمارا ربڑ کم ہی ہو جو اتنا میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم ربڑ ہی ہو جو اس طرح سے یہ دیکھئے یہ پانچ میں پانچ کے برگ ہمارے بن چکے ہیں اور دوسرے سائیڈ میں میں بنا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے تو بہت تھوڑا تھوڑا ہمیں مٹانا پڑ رہا بہت ہلکا ہلکا سا یہ دیکھئے اب ہم نے یہ جو آپ نے دو سینٹی میٹر کا نشان لگایا تھا یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ہم نے یہاں اور یہاں اب میں اس کو فٹے کو کٹھا ملا رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے لائن جو دارک لینی ہے وہ اس کے بیچ میں لینی ہے پائے کے پائے کے پیش میں اس طرح سے یہاں بھی اسی طرح سے ہم لیں گے یہاں دیکھ سکتا ہے یہ جو دو میں نے یہاں لیا تھا اسی لئے میں نے یہاں پہ نیشن لگایا اور نیشن میں اوپر بھی لگا سکتا تھا اسی نشان کو میں یہاں سے دوبارہ سے اس کو ناپ لیتا ہوں یہی لائن جو میں نے ہے وہ آگے تک اس کو پلان میں بھی لے لینا ہے جلدی آپ کا کارے ہو جاتا ہے یہاں سے اور پلان میں تو ہوتے ہی سائٹ کے اور ایلیویشن کے پروزیکشن ہے پلان میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں بس جو آپ کو ڈارک دیکھ رہا ہے ڈارک لگاؤ جو آپ کو ڈارک نہیں دیکھ رہا اس کو ڈاٹڈ لگاؤ تو اس طرح سے یہ آپ کی سکیل کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں ہم نے ایلیویشن سائٹ پلان پروزیکشن سے بنا دیا ہے صرف آپ کا بچتا ہے فٹا اور وہ ضرور بنانا ہے کیونکہ اس کے دو نمبر آپ کو الگ سے ملیں اسی طرح سے اگر آپ سفائی سے کام کریں گے میں نے بھی کوشش کی کہ کافی صاف سترہ کام رہے اسی طرح سے اگر آپ بھی سفائی سے کام کریں گے تو آپ کی چوبیس میں سے چوبیس نمبر آ سکتا ہے کوئی نمبر آپ کا کاٹنے کے لیے یہ چھک نہیں رہے گا کیونکہ آپ نے اچھا کام کیا ہوگا تو آپ کا کام یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ نے بھی سفائی کے ساتھ یہ چیز بنانی ہے موسیقی